سیکھیں گے غور سے کلسیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی تیرہ اور چودہ آئیت پیکج ہے سالویشن نجات نجات میں ایک بہت بڑا پیکج ہے ہم اس کو آج تھوڑے وقت کے لیے چند ایک باتیں سیکھیں گے کلسیوں پہلا باب اس کی تیرہ چودہ لکہ ہے اسی نے یعنی خداون یسو مسیح نے کس نے خداون یسو مسیح نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے آمین پھر پڑھتا ہوں سب نکالیں پلیس اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے آمین آسمان کے اوپر زمین پر ایک صرف نام ہے وہ کیا نام ہے خداون یسو مسیح ناصری اس کے علاوہ نجات شفا بحالی تازگی کہیں نہیں ہے ایک نام ہے اور نام ہے خداون یسو مسیح ناصری رات جب ہم یہاں دعا کرے تھے ایک دعا کا پارٹ مجھے ملا خداون مرے خداون ستا خداون آپ کا نام یہاں پہ اتنا عام ہو نا ہم کسی شاپ میں جائیں یہ کئی پر میں جائیں ہم بلینی سے کسی کہیں کسی شاپ کے اندر خداون میرا چوبان ہے مجھے کمی ہوگی سارے باتیں میں دعا نہیں کل جب میں ہاں پہ خلا کے حضور دعا کر رہا ہوں تو مجھے بڑا اچھا رہا ہے اس دعا کے خداون کا نام اس زمین پر عام ہونا چاہیے عام عام ییسے میں نے ایک اور بات میرے دعاون سے کل گئی خداون سرمانہ بیت کے اتنا بڑا حسنکر ہے امانہ کے اتنا بڑا حسنکر ہے ایک جگہ ہاں پہ ہونی چاہیے کیلئے دہنے پہ بھائی وہاں پر تہلے جائیں جیسے مشلوسپلے ہوتا ہے پھرے دعا کریں اس کے بعد پھر پیشنٹ کو ٹھیک کر دیں گے جائیں اور وہ پیشنٹ جو دس دن میں ٹھیک ہو جانا وہ پانچ دن میں ٹھیک ہو جائے گا کتنا دن میں پانچ دن میں ٹھیک ہو جائے گا وجہ کیا ہوگی کہ وہ انجیکشن یا وہ وہ ڈرٹ یا جو پیاب جو بھی پروسس ہوتا ہے اس کو کرنے سے پہلے اس پہل بھائی نے اپنے آپ کو قرآن کے لہو میں چھپا کر اس کے پاس گئے دیا ہے آمید سو اس بات کو آج ہم پہ پیکنج کے طور پہ سیکھیں گے نجات ایک چلی ہے کیا ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نجات صرف اور صرف زیادہ لوگوں کے مانت کی بات یہ ہے کہ نجات صرف جانا وہ صرف گناہوں سے مخلصی ہے اس نے کوئی جائٹنی ہے ہے گناہوں سے مخلصی ہے لیکن جب ہم اس کو اریجنل لینگویج میں سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہیلنگ بھی ہے حفاظت بھی ہے بچانا بھی ہے چھٹکارا بھی ہے محفوظ کرنا بھی ہے ریسکیو بھی ہے یہ ساری باتیں جو ہیں ہم اس کو جب اریجنل لینگویج میں جا کر ہم اس کو سمجھتے ہیں تو وہاں پہ یہ سا باتیں دکھی ہوئی ہیں اور پھر پر پرانے اہدنامہ میں جب ہم نجات یہاں پہ نفذ نجات آتا ہے وہاں پہ یشوہ لکھا ہے یشوہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یشوہ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ کے بعد وہاں پہ ملک کے قرآن میں بنچانے کا وسیلہ بنا اس نے لیٹ کیا اسی طور پر جب ہم خلاغن یسو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں نمبر ون نجات پر جاتی ہے نمبر ٹو شفاہ شپاہ کہاں لکھا ہوئی کہاں لکھا ہونا چاکہ نا لکھا ہوئے کہیں پہ لکھا ہوئے موسیٰ بیٹے سے محلوش سے خلاہ نے چاہتا تھا جا تیرے گناہ مواف ہوئے چار پہ 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 آیا تھا تو اگر یہ پیکجج نہ ہونا تو پھر جیسے وہ چار پہ 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 آیا تھا نجات اس کو مل گئی اس کو چار پہ پہ واپس جانا چاہیے تھا لیکن خلام جیسو مسیح نے اس کو کہا جا بیٹا تنی گناہ معاف ہوئے اور یہ لفظ اس کی کانوں میں پہنچا کیا ہو گیا چاہتے کہ اس نے وہاں پہنکی یا پھر جیسے یو بھی ہے اور وہ کیا کہتے ہو گیا چلتا پھرتا بھالتا دورتا جو ہے اپنے گھر میں چلا گیا لکھا ہو گا نا نام آباب بلکی باریت دوسری بات کہا ہو کیا بلکی یہ بات ہے خدا ہماری حفاظت بھی کرتا ہے جب بہرِ کلگن سے پہنچ سائل پاند ہو رہی تھی تو چھکارہ تو مل گیا ابھی صرف سے مشنو چھکارہ مل گیا خدا نے بھی فائزت کی کہ خدا نے اس پانی کو دو پاٹا دیا پانی کو دو پاٹا دیا اور وہ لوگ آرام سے سپون سے جو ہے آگے چلے گئے آگے روٹی بھی نہیں تھی کچھ بھی چیزیں نہیں تھی خدا نے سب کچھ مہتے ہیں آمین سو ہماری زندگی میں اگر پہلا سٹم ہے نا تو پھر باقی ساری چیزیں ہمیں لیتے چاہیں گے کہاں یہ لکھا ہوا ہے مرکی کی انجیب چھٹے باپ کی تینٹی ساتھ میں لکھا ہے پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو باقی سب چیزیں تینٹی ساتھ میں لکھا ہے تینٹی ساتھ میں سب چیزیں آپ کا حصہ بھرکی چاہیں گے تو یہ کام ہم نے کرنا ہے یہ کام ہم نے کرنا ہے کیا کرنا ہے خلاون یسو مسیح کو اپنا شخصی نجان حضہ قبول کر کے بس یہ کام ہم نے کرنا ہے باقی کام تے ہیں پائیکو میں کہتے ہیں خدا جانے سے سا جانے ایسے کہتے ہیں خدا جانے تو سا جانے باقی سب چیزیں shall be added to you اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خداون کی نجات کو حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں یا خداون کی نجات کو پا لیتے ہیں باقی ساری ساری چیزیں جو ہیں خداون ہمیں مہیا کرتا ہے اچھا اس کا اُلٹ کیا ہے نجات کو بھی ہم نوڑنا چاہیے جب میں نے اس کو ڈکشنر سے دیکھا تو وہ ہے harmful لکھا ہوا ہے اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے اپنے آپ کو loss کر دینا ہے سب کچھ چیزیں برباد ہو جاتی ہیں اور یہ واقع ہوتا ہے جب انسان کے زندگی میں نجات نام ہو مخلصی نام ہو تو سب کچھ ادھورا سب کچھ بلکل اے جیسے بڑا خادری ہوتا ہے اتنا سارا ربیا پیسہ ہو بندے کے پاس یا اتنی ساری دولت بندے کے پاس ہو اور سامنے ایک پیکسی کا گلاس پڑا ہو اور وہ پھر بھائی جو پیسی جو شگرا دوگا پیسی سامنے پڑی ہو تھیا تو پھر اے جکل اے جیسے پیسی پڑی دیا تو پھر آگے پیچھے دیکھتے ہیں دنیا کے ساتھ اگر دیں۔ تو بھائی کامسہ کو تھا۔ میں مسائل کی بات کرتا ہوں۔ کیوں؟ بھائی کامسہ میں بات کرتے ہیں۔ اتبار بہا پیسہ موڑنے کے بعد ایک تب پیپسید بینے کے لئے لوگ ترسکے ہیں۔ یہ لوگ سے بات کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو برباد ہے۔ اپنی دورت کو برباد ہے۔ اپنے چیزوں کو برباد ہے۔ سب کچھ برباد کرتا ہے۔ اپنی ہٹ درنے میں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ لوگاں نیچے نکالیں۔ پندرے باپ کو نکالیں۔ پھر ہم آگے چلیں گے۔ پندرے باپ میں بڑی خوبصور بات دی ہیں۔ دکھا ہوا ہے مصرف بیٹے کی بات ہے۔ ایک شخص کے دو بیٹے تھے۔ اور چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال مدہ انھیں بانٹ دیا۔ اور بہت دن نہ گزرے۔ چھوٹا بیٹا اپنا سب کو جمع کر کے دور دراست ملک کو روانہ ہوا۔ اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں۔ اپنا مال؟ میں ایسے کی بات کروں؟ اپنا مال؟ بد چلنی میں۔ اور اس دور میں کل بھی ایک بھائی نے مجھے ریکھنا بڑی کان خلانے والی بات کہی تھی۔ میں اس طرح سے بات کرتا ہوں۔ خلا کیا بھائی نے مجھے۔ اور میں پھر دو دن اس بات پی رکھتا رکھا۔ کسی بندے سے آپ کہے ہیں نا ہائی جی۔ خلا کی گھائی میں کچھ لے کر آؤ۔ پھر اس پر اپنس بتا دیتا ہے۔ کیلکلیٹ مکا دے گا۔ آج کا پہل دو زورت میں مبال مکا دے گا۔ کیلکلیٹ اس کو کرے گا۔ پانچسو کلانٹر ہے۔ یہ چیز، 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 یہ سب چیزوں کے دارے ہیں۔ اچھا تھا ایکیزوں کا بھائی اس مہین میں پلیز آپ پجھے محاف کر دو۔ اگلے مہینگے میں آپ کو نا لازمی کشنا کچھ سوڑا دیں گا۔ اس بندے کے پاس باب کا سب کچھ تھا۔ کیا کیا ہے؟ کچھ دن گزرے، زیادہ دن بھی گزرے، کچھ دن گزرے، اپنا سارا مال بدچلی میں لٹا تھا۔ اگر آگے پڑھیں، میں نے اس کو لکھایا کہ جو شخص خدا مند سے دوری ہے، پہلی بات اس کی حیلپ جو ہے، صحت جو ہے، اس کی صحت جو ہے، وہ برباد ہوتی ہے۔ اپلیز سب سے پہلے اس کی سیل پر حملہ کرتا ہے۔ میرے اکسٹینیس کے بات میں یہ سب نے اس بات میں سکھا ہے۔ سب سے پہلے اپلیز اس کی سیل کو جھوڑتا ہے۔ اس کی حیلپ پر ڈیر کرتا ہے۔ اور بیمار شخص کے پاس لے ام ایکسٹینیس یہ ہوتا ہے۔ میں تو بیمار، آج پر کون بڑا فیشن ہے، جب سے اپلوڑا ہوا ہے، ایک چھیں کہے رہاں، وہاں سے بلاتے ہیں، بھائی جی، اگر میں گلجی آیا رہاں، تو بھائی بکاس نہ ہوں، کیا ہو، 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 کیا بھولنے ہیں؟ انفیکشن، انفیکشن ہو جائے گا۔ کبھر ہو جائے گی، میں نے کیوں دے دے آگے۔ یہ ساری انفیکشن کا حال اس اس کے اندر ہے۔ یہ نیم ایک سوز ہے۔ پہلا کام، انسان کی ہیلپ اپودا حاصل ہوئی ہے، سب سے پہلے اپریش، اس کی ہیلپ پر اٹیک کرتا ہے، اس کی فیلپ پر اٹیک کرتا ہے۔ دوسری بات، اس کی بیلپ پیسے دے۔ پیسے کیسے؟ جو پیسہ ہم خدا کے گھر میں لے کے آنا چاہتے ہیں۔ ساتھ انجیکشن بھی لگاتے ہیں، ٹھیک آئی بھی لگواتے ہیں، بڑے ساری بھول کام ہوتے ہیں، اور تو اس کے بات ہماری زندگی میں، ویلڈرنس آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ جس کو ہو کرونا، یہاں پہ شروع نہیں ہے، شروع نہیں جا نہیں ہے، وہ ایک بیٹھے ہاسو گٹھا ہو، آگے جا، آگے جا، آگے جا، پیچھے گٹھے، آگے جا، پیچھے گٹھے، پیچھے گٹھے، اس کو ہوا جا، کرونا، تو کیا ہوا؟ کرونا ہوا، اس کو سب سے، ایک روم میں، بانٹ باز گیا، ایک روم میں، ویلڈرنس، اور جب ویلڈرنس ہو، تو تنہائی آرڈرمیٹک حاصل کی ہے۔ آبی، سب یہ بات ہے، تو جب ہم، خدا سے دوری ہوتی ہے، تو سیر کی خرابی، روپے پیسے کی خرابی، ویلانی، اور کنہائی، اس انسان کا حصہ بات جاتی ہے۔ اور یہ بھی پیکٹیش ہے، یہ چارچیلوں کا پیکٹیش ہے، کیا یہ پانچ سوز پیکٹی کا، یہ چارچیلوں کا پیکٹیش ہے۔ تو اس سے بہتر ہے، ہم خلامن کی حضوری میں، رہنا سیٹھے جائے۔ بچھرے کافی دنوں سے، مجھے بیٹھ میں پروگلم تھا، کافی بیٹھ میں، اتنا جڑا، رائٹ سایٹ پروگلم تھا، کہ میں چین پہ بیٹھنا اورسکل تھا۔ سیس تو سب آرے مجھے ایک بوٹل کی بھیجی، اس لئے پیو، کہیں اس پہ پاہیں ڈال کے، آپ اس کی پھول کرنا، رات دوراں مجھے کچھ پھول کی تھی، میں نے کہا یہاں، ایسے من سال اللہ دیکھیں، کیا کیا تھا، میں نے کہا یہاں پہ گھٹی دیکھتے ہیں۔ فیسیو تھرامپی، کیسی ہوتی ہے؟ یہاں پہ گھٹنے دیکھ لو، خداون کی حضوری میں آ جاؤ، ساری بیمارنیوں کا حل، خداون کے پاس سے ہے۔ ریٹرنس بھی ختم، تنہائی بھی ختم، کیکہ بڑے سارے بچے دہن پھائیں اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ سوشل گیتریگ ہوتی ہے، سپیچل گیتریگ ہوتی ہے، ہم ایک زیادہ حال تک دیافت کرتے ہیں، یہ ایک دیکھتے ہیں۔ بھائیوں، تنہائی میں رہنا چاہتے ہیں، خداسی میں رہنا چاہتے ہیں، دولت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، صحت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کا مطلب ہے، کہ ہم جان بوجھ کر خدا سے بوجھ ہی ہیں، جیسے مسلم بیٹے نے کیا لکھا ہوا ہے، اور بہت دیر نہ گزرے، اس نے اپنا مال بتا، بات چلنے میں خرچ کا اڑا دیا، اڑا دیا، لفظ دیکھا ہے، اڑا دیا، مین کو اس نے خرچ کیا ہے، اور اس کے بعد دیکھا ہے، سب کچھ خرچ ہو گیا، تو ملک میں کیا پڑھتا ہے؟ کال، زندگیوں میں کال، خداون یسو مسیح کے نام ہونے کے مسئلہ سے، زندگیوں میں کال پڑھ جاتا ہے، موت بار رہا جنہیں چاہتے ہیں، خداسی، تنہائی، مایوسی، کیا ہوتی ہے؟ خلاف یسو مسیح کے بغیر ہے، اور اگر خلاف یسو مسیح ہے، پھر ہم گاتے ہیں، تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو سب کچھ میں چہرے ہی نونک ہے، یہ سب چیزیں خداون یسو مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے میرے بہن بھائیو، آج، اس نسرو بیٹے سے ہم سیکھ سکتے ہیں، باپ کے گھر میں، نجات کے ساتھ ساتھ شادمائی ہیں، جب خلاف یسو مسیح نے، پانچ ہزار کو گھانا پڑھایا تھا، تو کتنا خانا بچا تھا؟ بارہ پینکوئے، شایت مہین ہیں، سب کو کٹو گرا میں ملا تھا، سب کو دیکھت کرنا ملاودا، اس لیے، جو خدا کی حضوری پہ آتا ہے، اس کے پاس کھانا بہت ہوتا ہے، اس کے پاس کھانا بہت ہوتا ہے، اس لیے، اس مصرک بیٹے سے کنارہ کشی کرنی ہے، اور جب میں اس کو آج بڑھ رہا تھا تو مجھے ایک بڑی برکت کی بات میری کہ ایک اور مسلم بیٹا تھا اس کا ذکر بدائش کے اندر ہے پرائشتی سبباپ کی آٹھیں آیت میں لکھا ہے کہ خدا تھنڈے رکھ میں آدم سے بڑھنے کر رہا تھا خدا سب سے رہا اور آدم نے کیا کیا آپ نے آپ کو پتوں میں چھپایا پہلے یہی آدم اپنے مالے کو بولی کہتا تھا خداوں کو اب کہہ کہنا ہے خدا سے دوری ہوگیا ہے خدا سے دوری ہوگی ہے جیسے مسلم بیٹا خدا سے اپنے باپ سے دور ہوا اس کے بارے منزل سے دوری ہوگی ہے پہلے وہ خدا کو دے سپیس بات کرتا تھا روک بات کرتا تھا اب وہ پتوں میں چھپا ہے وجہ کہہ ہے گناہ وجہ کہہ ہے دوری خدا سے دوری نجات کے بغیر مخلصی کے بغیر اور جب ہم آگے اس کو پڑھتی ہیں تو پہلے خدا نہیں لکھا ہوا جو اس کو مشکل کرنے کی ضرورت تھی اور آج بھی اگر ہم خدا سے دور ہیں اوورٹ آج ہم ہم بڑا کرنا کریں گے صبح بھی دنیا کو بھی راہ کو بھی اگر جی جائے تو آن لائن بھی کام کرنا چاہتے ہیں پیسے کمالیں گے پیسے کمالیں گے بہتا کیا ہے یہ آدم خدا کو فیس نہیں کہا گیا یہ آدم خدا کو اپنی بیٹھ رہا یہ آدم خدا کے سامنے نہیں آ رہا یہ آدم چور ہے وہانی پر چور ہے اور یہ آدم اب برکن کیا ہو گیا ہے مشکت محنت اور یہ حالو حالو جو روحانی دور پر چور ہے اس کی زندگی میں جی سارے منظر آنا شروع ہو جائیں گے سامنظر دور پر چور ہے دور پر چور ہے تو آپ نے دکھا ہوئے ہیں کہ جو کیسر کا ہے جو کیسر کا ہے وہ کیسر کا ہے وہ کیسر کا دو اور جو اس کا تیکس دینا چاہیے کیسر دینا چاہیے دینا چاہیے اور جو قدامت کا مارکولہ ہے وہ پوری دیئے کی آگے یہ میرے مجھونے آج نہیں ہیں پوری دیئے کی زکیرہ کا مارکولہ لے گئے ہوں یہ بے بات ہیں اب یہاں پہ ہم تیسے باپ کی جب ستمی آیت سے آگے پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے تو انہیں چونکہ اپنی بیوی کی بات مانی اس رخت کے پھل سے کھایا مجھ سے دور ہو گیا سا بات نے دکھی ہوئی ہیں مشکت کے ساتھ عمر بار اس کی پیداوار سے کھائے گا یہ تو وہاں پرانے آدم آدم کی بات ہے اب اس کا تو حالت ہونا چاہیے کیونکہ خدا جو سب مجھے کلاب ملا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے خدا ہمیں نچا بے خدا ہماری مخلصی کرنا چاہتا ہے خدا ہمیں بہار کرنا چاہتا ہے خدا ہمیں ریسکیو کرنا چاہتا ہے خدا ہمیں محفوض رکھنا چاہتا ہے یہ ساری باتیں ایک فلم کے طور بھی آج سب مجھے ملی ہے جب ہم رومیا کا ہاتھ نکالتے ہیں پڑھتے ہیں تیسرے باپ میں دکھا ہوا ہے تیسرے باپ کو پڑھے دیس تیسرے باپ کی تیسرے ہاتھ نے کہا ہے سب نے سب نے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم اور یہ گناہ جو ہے یہ خدا سے دوری جو ہے وہ انسان کو ونگرنس میں انسان کو بیماری میں انسان کو تنہائی میں انسان کی ساری دولت سب چیزوں کو برباد کر دیتی ہے اور یہاں پہ لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم اور آگر لکھا ہے چوبیس آیت میں مگر اس کے فضل سے اس مقرسی کے وسیلہ سے جو مسیح یسو میں ہے مفت میں راست باز کھرائے جاتے ہیں اور ایک سیوم دوسرے باپ کیا اٹھ کا اٹھ ملکہ ہے کہ ہمیں ایمان کے وسیلہ سے کیا ملی ہے مجار ملی ہے موفت مجار ملی ہے موفت اس سے لیسا مقدرک ہو دیگی مجار کی ہے مجار کی ہے فری مجار کی ہے فری مجار کی ہے فری اس ہری نجات کو جب ہم بڑی محبت سے خداوند جسم سے کو قبول کرنے ہیں دیگی تو شفاہ ہمارے پیچھے بہاری ہمارے پیچھے ہمارے سے ہمارے سے خداوند بہار لکھے گا سب چیزیں خداوند ہماری افاظت سے رکھے گا برشت یہ کہ پہلے آسمان کی بارش چاہی اور اس کی راز بازی کو قبول تھا میرے ساتھ اس پچھلے سال میں دو واقعات میرے ساتھ ہوئی ہیں اور یہ دونوں واقعات ہیں صرف اور صرف خدا کی حضوری میں مجھے رہنے سے اس سے میں رسکیو ہوا ہوں خدا کی حضوری میں رہنے سے میں رسکیو ہوا ہوں ایک تو میرا لاست پچھلے سال ایک ایک شورٹ اپ فیز ہو گیا تھا پورا شورٹ فیز ہو گیا تھا میں ایسے کر نہیں سکتا تھا بلکل اجیکشن لگایا 14 days نیڈیسن لی کوئی فرق نہیں پڑا پٹیاں لگاتا کوئی فرق نہیں پڑا اور ایک نشانوں میں بجھے ہی کرتا ہے کہ آپ گھلر لو اور سام میں ایسے ریکٹس کرتے رہو میں نے بھی کسی مجھے مجھے بھاند رہا اس ترکہ پہرا ایسے ایسے کھمایتا بلکل آپ مجھے اور یہ یہ دعا کرنے کے بعد میں نے یہاں سے جرس سے نکلا میں نے اپنا ہاتھ کھمایا اور اب ہی دعا دیکھو میں ہاتھ اپنا ہاتھ کھما سکتا تو جلال نور ہوتا ہے تانس کی ہوتی ہے جلال جیسے ہیٹ ہوتی ہیٹ یہ وہ ہیٹ اس جگہ پہ بیگ پہ اس جگہ خدا کا جلال کسرہ سے ظاہر ہوا اور یہ آپ کے سامن دیکھو اس سے بزیادہ حق سکتا ہے وجہ صرف یہ ہے خدا کی حضوری میں کامل شاد مانی ہے خدا کی حضوری میں کامل شاد مانی ہے اس لیے جب ہم خدا کی جلال سے دون ہیں ہم اندھیرے ہوئے ہیں اور اندھیرے کا مطلب گناہ ہے اندھیرے کا مطلب بربادی ہے اندھیرے کا مطلب قید ہے اندھیرے کا مطلب ہم کسی کال پورٹری کے در پڑے ہوئے ہیں اور جب کوئی شخص کال پورٹری ہوتا ہے اس کے بار وہ شخص جلاب ہوتا ہے جس کو پاکستان کوئی شخص تھا وہ اس کے لئے لگتا تھا کال پورٹری کے بار کیا ہے موت اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے ایک پیکج نجال کا ایک پیکج ہے شفا ہے ریزرویشن ہے ریسکیو ہے ہیلنگ ہے سلامتی ہے شانوانی ہے صدری کی باتیں ہیں اور جیسے مسلم بیٹے کو پورٹ آگئی اس سے پہلے گوانے سب کچھ گوا دیں سب کچھ گوانے کے بات جیسے کہ مصری پتھر چاڑتے واپس آتی ہے ہم اسی نہ بنی مبارک ہیں وہ جو جوانی کے دنوں میں اپنے خالد کو یار کرتے ہیں جبکہ ہنوز برے دن ابھی نہیں آئے اچھے وقت میں خدا یسو مسیح کو اپنا شخصی نجال اندام قبول کرنے کی ضرورت ہے مجھ سب بیٹا باپ کے گھر میں اچھا رہتا تھا اور جب باپ کے گھر اور جو کھانا 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 اور اس لمحے میں میرے پاس بہت سارے بات ایس جو شخص ایسے لوگوں کی زومت میں بس پا پھر وہ بتا کیا بہت میرا ہے اور اس کا فائدہ ہمیں کیا ملتا ہے چوبیس ملکہ مگر اس کے فضل کے سباب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسو میں ہے مفت میں راستباز پاس پاسر زیاد پال صاحب کو اتنا فا کسی نے پوچھا کہ اب خدا مند یسو مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہو کیسے کہتے ہو انہوں نے کہا صرف خدا مند یسو مسیح اسمالی باپ کا بیٹا نہیں ہے میں بھی اسمالی باپ کا بیٹا ہوں خدا مند یسو مسیح کے فضل کے بسیدہ سے ہے ہم سب خدا مند یسو مسیح کو در قبول کھا لیتے ہیں اسمالی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بات کرتے ہیں کہاں لکھا ہے یہاں نام کی انجیل پہلا باپ باری آج لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا وہ اسمالی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں راس راس مفت اس زمین پر جو مذہب ہیں قومیں ہیں لوگ ہیں کوئی اپنے آپ کو راستباز نہیں کہتا وہ کہتے ہیں ہمارا فیصلہ آگے جاکے ہوگا جو خدا مند یسو مسیح کو در قبول کھا لیتے ہیں مفت نجات کو پا لیتے ہیں تو مفتی راست باہد ہو جاتے ہیں بشرت یہ ہم اس کے فضل کے تحت اس کے فضل کو پاہ کر ہم اس میں چلتے رہیں پھر ہم کیا ہوتے ہیں مفت میں راست کیا ہوتے ہیں مفت میں راست باز ہم ہو جاتے ہیں ہمارے زندگی میں مفت میں راست بازی ہے وہ خدا مند یسو مسیح کے فضل سے ملتی ہے اب اس کا کوئی حال بھی ہونا چاہیئے حال بھی ٹھوڑنے ہیں حال اس کا کیسے ہو سکتا ہے رومیو کا حد پانچوں باہد نکالیں پلیس لیں پانچیں باہد کی پہلی کہہ رہا ہے آپ کو اپنے گوھر سے پڑھنا ہے لکھا ہے پس جب ہم امام سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خدا مند یسو مسیح کے وسیعہ سے سلح رکھی کچھ کے خدا میں سلح رکھی کہ خدا مند یسو مسیح کو دول کرنے ہیں یہ کانٹریوس پراسس ہے کہ خدا مند یسو مسیح کی پیچھے 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 چلے چائنہ باری سلح نہیں کرنی رہا آپ کائی کریے نہیں نا ہم پیرا اگاری بہت سے ہم اسمانی بات کے ساتھ جہلے ہیں صلاح صلاح اور صلاح کیسے بھی جاتی ہے صلاح کیا نہیں کرتے کیا کہ کیا ہی صلاح کریں صلاح کیا سکتے ہیں موابی مانگے موابی مانگے اس کا سپی بات یہ ہے بغیر توبہ کیے ہم ماری سلح آسمانی بھاپ سے موابی بغیر توبہ کیے ہم ہر روز توبہ کا عمل پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے ہم ہر روز توبہ کی عمل پر عمل کریں تو بغیر توبہ کیے ہم باپ سے سمارے کر سکتے ہیں جس پانی باپ تک گانٹ ہے اس کی بیخائش ہوتی ہے میرے پاس یہ آئے اور مجھے ایک آزار پیج مانگ کریں پڑی جب ایسے باپ کوئی کہا باپ خائش ہوتی ہے ایسے سامنے چکھائیں اور کہیں موابی فیلز کو جو مانگ کریں موابی فیلز کو جو مانگ کریں موابی فیلز کو جو مانگ کریں اور کہیں ایسے دینا ہوں کہیں چار دفعہ پانچ دروہ چھرے دفعہ سوال دفعہ موابی فیلز کو مانگ کریں پون بھی پڑھے پون کو ہر لگائے پھر میں مانگ کریں آتا روانگ کریں دیکھا گوگر آتا آتا سب چیزیں کلام کے کلام کے ایسا نہیں دکھا ہوا کلام میں دکھا ہوا ہے جب اس نے باپ کے پاس صرف اس نے ایک بات کہیں آئے باپ میں آسمان کا اور زمین کا گناہگار موٹ پھر نکلاتے باپ باپ نے کہا کہا پڑے پیس باہاں نکھا وہ ہے کہ باپ نے کہا اچھے سے اچھا لباس اس کو پہناو اور ہاتھ میں ہر کو ٹھیک پہنا لو زیادت پیار کا دو اس لیے کہ وہ جسمانی باپ نہیں ہے وہ آسمانی باپ ہے وہ لوحانی باپ ہے وہ جلالی باپ ہے اور وہ ہماری ہماری توبہ کو ہماری موہ لانے کو وہ دیکھتا ہے کہ آپ یہ کجھے کہیں باپ بیس مجھے معاف کر دے وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے وہ تو گیٹ پہ پہلے کھڑا تھا اس نے کہا کہ بیٹا بیٹا آئے گا اور میں اپنے بیٹے کو قبول کر دوں گا کہ سوشنا میں رکھا ہوا ہے کہ اگر نا فرمان بیٹا وہ اس کی کیا کر دینا ہے سنسار کھا دینا ہے وہ اتنا محبت کرنے والا باپ ہے اس کو سنسار ہونے سے بچانے کے لیے وہ گیٹ پر ساٹل کے چاہے پھٹل پھڑا ہے اور وہ امزار بڑا ہے کہ میرا بیٹا رات کے پہل میں یا سن کی روشنی میں یا اندھیرے میں یا چھپ چھپ چھپا کے میرے پاس آئے تھا تو لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تیار تھے ان کو مائے اس کو مائے 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 اس کو مائے 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 ایسا باگ ہے وہ ہمارا باپ محبت کرنے والا ہمارا باپ رفائی دینے والا ہمارا باپ چاہتا ہے ہمارا باپ چاہتا ہے ہمارا باپ چاہتا ہے پھر کلام نے کہا کسے بات میں لکھا ہوا ہے تیرے اسمانی باپ نے چپڑے کے کیا بلائے کرتے 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 نگیا نہیں کرتے سکٹے نہیں کرتے تی شٹے نہیں آف تی شٹے نہیں کرتے اور کفارے جو کام پہنچ پہ وہ کام قرآن جیسے کیا ہے کس کے لئے کیونکہ خدا ہم سے بہت محبت کرتے ہیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر امان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے جب ہم کمزور ہی تھے ہم روحانی طور پہ جسمانی طور پہ مالی طور پہ ہر نحاظ سے کمزور ہیں جب تک ہم جسم رہنا ہم کمزور ہیں اور اس کمزوری کے عالم میں کلام کہتا ہے یہ مسیح ہمارے لئے اگروا اس نے ہم نے چار بینی کے لئے ایک بلدو برس کیا ایک بڑے کام کے لئے بلدو برس کیا اور اب بھی اس کو پتا ہے کہ ہم تو مزور ہیں اس لئے ہمارے کی قطاع اس کے بعد نے قوت کا لباس ہمیں دیا قوت کا لباس ہمیں دیا کیونکہ مصرف بیٹے کا لباس ڈٹی ہو چکا تھا اس کے باپ نے سب سے پہلے اس کا لباس اس کا بڑھ دا اس کے بعد صرف بنبائے سب کچھ اس کو اچھا سکتی ہاں اور نئے لحظ میں بھی خدا منگیرس و مرسی نے مبارا کیا تھا کہ دیکھئے جانے ہی کی بہت جب اچھنا پہ جارہا ہوں انتظار کرنا کہ میں تمہیں قوت کا لباس قوت کا لباس جو تمہارے ساگ تمہارے لباس یہ ایسا لباس ہے جو ساگ بھی ہے اندر بھی ہے اور وہ ہمارے جب ہم خدا کی کموں میں جاڑا بھی کتے ہیں وہ ہمارے بھی سکتے ہیں کتنے پہلے ہیں ہم نباس پہلتے ہیں آپ نے اپنے تان کو ڈھانپنے کے لیے یہ تمہارے ساگ بھی ہے اور تمہارے مدد بھی ہے کتنے کمسل بات بھی تھے دنیا کے لوگ ایسی باتیں نہیں سکھاتے خدا کا قلام وہ انجیز میں ہے وہ شو بھی کہتا ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ خداون ہمیں چاروں طرف سے دھامتا ہے محفوظ کرنا ہے ہمیں اپنے ہاتھوں میں سنبھانے رکھتا ہے اس لیے اس قوت کے لباس کو پانے کے لیے ہمیں اس کے پاس اس سے دور نہیں اس کے اس کے پاس آنے کی ہمیں ضرورت ہے اور پھر رومیو چھڑے باپ کی تائیس آیت میں جب پڑھتے ہیں تو نہیں کہہ سب گناہ کی مزدوری کیا ہے محفوظ ہے گناہ کی مزدوری محفوظ ہے مصور بیٹا محفوظ کی حالت میں تھا جسمانی طور پر آجیو شاید ایسے شرط میں وہ پہلے بستا تھا سب ختم ہوگی پر اس کی ویڈرنس کی تنہائی تھی دولار زڑی گئی سیہت براب ہو رہی تھی سب چیز جسمانی طور پر بلکل وہ بلکل بلکل ایسی مطا مہت بہت مکران ایسی ہے ایسی حالت میں تھا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کیوں مگر خدا کی بخشش ہمارے خلاون یسو مسیح میں ہمیشہ کی ہمیشہ کی ہمیشہ کی ہمیشہ کی زندگی ہم اکثر دعا کرنے ہیں خلاون لمبی عمر ساڑی ہوٹی چاہید تچھی بات ہے فیدو مہم ختم کھولی مرسیدا ختم حالت حaky آپ کے لئے ہے مسیح زندگی نہ ختم کوئی والی زندگی ہے اور یہ اقلام کہتا ہے خدامت یسو مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے خدامت یسو مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے اب ہم اس کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں تھوڑی سی بات کرو پانچ میں حاصل ہم کیسے کر سکتے ہیں رومیوں کا خواب نکالیں دسویں باب اس کی نامی ایسے آدھتان پڑھے گے اگر تو اپنے زبان سے یسو کے خدامت ہونے کا اقرار کرے اگر اپنی زبان سے یسو کو خدامت ہونے کا اقرار کیا کریں اقرار 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 ایسے اقرار جب کسی بیٹی کی شاگی ہوگی ہے تو پاس سب اس کو مائی ایسے دکھ میں تکلیف میں مصیبت میں ہر حال میں تیرے ساتھ رہوں گا کہ وہ مائی بیٹی پر افتار دیتے ہیں تین دفعہ کو اس پہ ہے ایسے ہیں میرا ایک سب سے مجھے پتا ہے جب بیٹ شاہ تب ہی ایسے تھا نہ دو سب میں اللہ تب شاہ کے طبیعا سا بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کے بھی تاکہ لوگ سویے تاکہ لوگ لوگ وٹنس خوں تو خرامت یسنی مسیح کو قبول کرنے کے لئے ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے دوسری تبلکلی ہمیں بتانے کی ضرورت ہے میں خدا و یسو مسیح کا جیلا ہوں میں خدا و یسو مسیح کو قبول کرتا ہوں میں خدا و یسو مسیح کو قبول کرتی ہوں چھپا ہوا مسیحی بڑا خطرناک مسیحی ہوتا ہے چھپا ہوا اندر سے مسیحی باہر سے نام کی ہے آسف آسف مسیح نہ آترا بھائی صدا کہتی نہ آترا آسف مسیح صدا کہتی نہ پتا رہے ہیں آہ 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 کہتا ہے اقرار اقرار کرنا ہے اور جب پاس میں کیوں ہوتا تھیں بڑی اچھو بات میں مجھے بڑی بلکتی بات لیتے ہیں کہ بہتشمان کہنا مطبع ہوتا ہے جو ڈھوڑ مجھا ہو جاں کا بے کر جاتے ہیں سکھوں پہ اعلان کرتے ہیں آج میں نے قدامت یسو مسیح کو اپنا شخصی مجھا رہیتہ قبول کیا ہے اقرار موسے اقرار دوسرا بندہ سنے کہ میں نے قدامت یسو مسیح کو قبول کر لیا ہے جب سنے کہ میں نے قدامت یسو مسیح کو قبول کر لیا ہے قومیں سنیں امتیں سنیں کہ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں ہے اس لیے اقرار جو ہے کیا ہونا چاہیے پبلکل ہی ہونا چاہیے پبلک میں ہونا چاہیے بتانا چاہیے اور اگر اقرار ہونا کیا ہے کہ خدا نے قدامت یسو مسیح کو موردوں میں اسے جلایا ہے مسیح مسلوب کی منادی مسیح مسلوب کی منادی پر ایمان قرآن یسو مسیح کی مسلوبی پر ایمان قرآن یسو مسیح کا سریف پر جڑنا قبر میں جانا تیسے مردوں میں سے جیو پنا اور چالیس سن خدا مجھے سن سے اپنے شاکرتوں کے بیٹھ میں رہے اور پھر آسمان پر اٹھائیں گے اور شاکردن کیا کہا تھا اسی یسو کو جیسے دن آسمان پر جاتے دیکھ رہے ہو اسی طرح یہ واپس آئے گا اور ملکلی آنکھوں سے خدا ہوں یسو مسیح کے دوبارہ آنے کا انتظار کرنا یہ ایمان ہمارے پاس ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور جب ہی ہم ایمان رکھیں گے ہم کیا پائیں گے کیا پائیں گے جات ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ کی زندگی کے بارست اور جب میں مالکہ رفضہ جب پڑھتا ہوں حاضر سسول کو مہار پڑی ہے اگر موہ چھوڑ دیا ہے لوگ آگے گئے ہیں کیوں چکا اور ناکھا بھی ہے اٹھا ہے آئی پکڑا ہے اوہ بھائی کہ میری بات سنو وہ یسکروں جو مجھے موشہ کی نام پر ملاتا اس میں سارے کام اس تحصیل سے بتاتا ہے یہ ہے نجات اقرار پبلے قدی اقرار پبلے قدی ایمان چھپا ہوا ایمان وہاں سی خیطہ اعلانیہ ایمان اعلانیہ مسیحی اعلانیہ دوا اعلانیہ جاگیرد سب کچھ اعلان ہونا اعلانیہ ہونا چاہیئے اس کا مطلب ہے بلیسیوں پبلیسیٹی کریں پبلیسیٹی مطلب نہیں ہے مطلب ہے کہ خلافت یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات اعلانیہ قبول جب ہمیں قبول کھا لیتے ہیں تو پھر آگے کہہ لکھا ہے چنانچہ کہہ لکھا ہے کتاب مقدس دس نہیں آیا کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پار ایمان لائے گا نہ 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 لکھائیں شرمندہ کیا ہوگا پتہ ہے کیونکہ شرمندہ کیونکہ مطلب چھپیس آپ نے اس نے ہاری ساری شرمندہ سارے گناہ ساری بڑھیا آپ نے اوپر اکتی اس نے مقود کا بحاظ کیا ہے شرمندہ آرسی وہ آدم پہلے اس مانے آدم نگا سے نا کہ بہت شرمندی اس باب سے چھپ رہا تھا اب ہم چھپے کے نہیں اس میں چھپ جائیں گے اس میں پیوس ہو جائیں گے اس میں پیوس ہو جائیں گے ہم اس کے اندر ہم محفوظ ہو جائیں گے کب جب ہم خرامن یسو مسیح کو اپنا شکسی نجا دیں جب ہم خرامن یسو مسیح کا تعام کرتے ہم یا ہم ایمان بیاتی ہم کیا تو بیسنے ایمیشن جمدہ ملی ہے ہاں ایک بڑا خوبصور آتی ہے میں آج سا کو بتانا چاہتا ہوں ہم چلی ہم بیسن ایک ہمتہ خوبصور ایک ہمتہ ہمتہ ایک سکر ایک سم بیٹی اگر بیٹی بیٹی اس میں بیٹی آج ہم خرامن 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 فرع را را رام سی در کے کیلے میں دو آگا ہے میں یہاں بیٹھ گئے بارکے وہ یہ سچا بات کیا ہے اس کے پاس سباہ اوٹھے آس دن میں مجھے میکنس کیا مجھے کچھ دیفٹ آگے دیفٹ آگے میں نے جو ان کو بکیا مجھے کبیٹا دیفٹ آگیا کیا دلات کر بھی شیونہ اپنی اٹھا ہے یہ صرف پڑھے نا کہ خدا مند میرا جو پان ہے مجھے کامی نہ ہوگی اس جو پان کے پیچھے 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 چلنا شروع ہو چاہیے اور جس تر شادی فتح ہوئی سارے چھے داکھ میری پاکٹ میں تھا اور میں نے جس میں کھڑے اور اس نے مبائی دی تھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک دماغ پیچھے بیٹھا ہے دماغ کے سامنے ایسی بات نہیں کہا لیوں اور میں نے خلی دماغ 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 خلی خدا مند کے جناب کی بات ہے کہ مارا خدا کبھی ہمیشہ نگدہ نہیں ہونے دیتا وہ میرا چھپام ہے وہ میری چھپنے کی جگہ ہے فرس مقصد یہ ہے جب ہم خدا مند کی نجات کو باہ کر چلتے ہیں نا تو کام پڑا ہو جانا ہے ساکھ سا لوگ ہیں جشمائی دکھاتا کوئی پینسل دیتا کیوں نہیں ہوتا یہ جانا ہے ایک ہی بات پہ تھی کہ سب سے صبح ہوتا ہوں بات سونے تک ایک ہی بات تھی پہ ہوتی ہے کوئی ایک شخص آج میرے وسیلہ سے کلام کی قابل میں آ جائے سب سے شام پہ یہی ذکر ہوتی ہے وجہ کیا ہے کہ جن میں کسے درد جدے گئے پھر بہت بھائیوں خدا مند کبھی ہمیں شرمت کا نہیں ہونے دیتا یہ کہہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ غور سے پڑھیں کیونکہ کتاب مکندس کہتی ہے کیونکہ کتاب مکندس کہتی ہے خدا کا یہ وچن خدا کا زندہ کناہ کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا شرمت آنا ہوگا تجڑا ایمان نہیں لائے گا نا وہ رہے گا شرمت آئے گا فوریور شرمت آئے گا جیسے فوریور سرویشن ہے نا فوریور پر آسنی لائک ہے جو اس پر ایمان نہیں لے کیا تھا نا وہ شرمتگی بھی رہتا ہے ساری کو کیونکہ اس نے اپنی شرمتگی خدا آمد کو مہدی دی ہمارے ساری شرمتگی ہمارے سارے بود ہمارے سارے امام وہ پڑوا پیلا اس نے پیلی جہا اور ہمیں کیا کہا دیا مفت میں راست بازیا گیا مفت میں مفت میں مفت میں راست باز بنایا اور یہ مفت بھی راست بازی خدا آمد جیس و مسیح کے وسیلہ سے ہے غلطیوں چھوڑی شارٹ بات کرتا ہوں غلطیوں نکالیں پلی چھٹا باپ چوتھ باپ نکالیں چوتھے باپ کی چھٹی آیت میں کیا لکھا ہے چونکہ تم بیٹے ہو کیا ہو چونکہ تم بیٹے ہو بہنیں کیا سکتے ہیں چونکہ تم بیٹیاں ہو آسمانی باپ کیا بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں دیکھیں چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بیچا جو اببا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتا ہے اور اب ہم غلام نہیں کیا ہیں غلام نہیں کیا ہیں بیٹے اور بیٹے اور بیٹیاں ہیں کیونکہ ہم خدا کے کیونکہ بیٹا ہو تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہو بیٹے بھی ہو مارس کیوں خدا کا روح بھی ہمارے ہیں تو خرور شای معجود سکر کے سچیز کی ہے خرور شای معجود نہ کیا آپ سکر کریں بہت کے لئے سکر کریں ہم کہتے ہیں میں کیوں ڈراؤں در دے گی تو باجی گھو خدا ہم میرے چھوان مجھے گمینا ہوئی وہ مجھے ایداری ایداری چراؤں میں پیٹھاتا ہے کون خدا ہم جس کا گسی ہے تو ہم بیٹے بھی ہیں بیٹے بھی ہیں اس کا رو بھی ہمارے اندر ہے اس نے ہمیں نباس دیا ہے باہر سے بھی ڈھامتا ہے ہم در سے نہیں ہماری فکر کرتا ہے صرف ایک چھوڑا ہے کہتا ہے خدا ان کے سو مسیح کو اپنا شخصی نجاری کا قبول کرنا اب مقاشفہ نکالیں پیس انہی سباب نکالیں یہ بڑا بڑی خوب سے بات یہ مجھے بڑی مزے کی بات لگتی ہے میری آیت بڑی فیورٹ آیت ہے انیس باب کی ساتھویں آٹھویں آیت ہم پڑھیں گے لکھا ہے آو ہم خوشی کریں اور شادمان ہوں اور اس کی تمچید کریں کیونکہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار محین کتانی لباس پہنے کا اختیار دیا کیونکہ محین کتانی لباس سے مقدس لوگوں کی راست برز کے کام کیا ہے یہ اب رشتے کی بات ہے اور یہ اپنے مول رشتہ ہے اور یہ رشتہ اپنے مول رشتہ ہے اپنے مول رشتہ ہے اپنے مول رشتہ ہے پہنے مول رشتہ ہے تو مول رشتہ ہے جس میں نہ کوئی داگ نہ کوئی دھبا نہ کوئی دھبا نہ کوئی دھری کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس مارکل دھور میں جب کسی بیشی کی شادی ہوگی ہے اور جب پر مہین کتانی لباس اور جب تک خودے کی دلدن رہتی ہے روپی نہیں اس کے جرے کے اپر شارمالی میرا بڑا ایسپیرینس اصلاح پھر جنہیں نیگا فاندلاو سکت پالیا اور پتہ کمر بھائی نے کیا روپی پتہ جا ہوں تو آپ نے کار پھر وہ بیٹی میں کتیفی کرنی گرتے آنسون کتنے ہوتے ہیں اس کا مجھے ایکسپیرینس ہے اس کی روحانی اپنا بھی ہے کہ جب تک کوئی دلہن ہے نہیں رہے گی جب اندیپان جائے گا دنیا کی پرگیریوں میں چاہیے جائے گی پھر اس کے اپنے تلانت جسو مسی حقیقی دلہا ہے اور قریسیا اس کی حقیقی دلہن ہے اس کو محیم قتامی لباس میں رہنے کی ضرورت ہے پاکیز کی پہ رہنے کی ضرورت ہے اب لکھا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگا تمہارے حدر تمہارے ساتھ ہوگا تمہارے حدر کامل پاکیز کی قرآن کے ساتھ ہوگی ہے اور پھر مطیقی جیل کے اتھالا باپ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف بھی کریں گی اب یہ لکھا ہوا اس کو بات سکتے ہیں انیس باپ کی ستائیس ایر سے آگے پڑے شاید کو نے کہا تھا کہ جائے پی جائے پی جائے پاہ آئیدہ کیا گئے توہاں اسپرٹ کا سیر سے بات دے گی اس جہان میں نجا آئینا جہان میں دیشہ کی زندی اس طریقے کے بارہ قبیلوں کا فاغمی لگتا ہے یہ گیلیو ہے یہ گیلیو ہے ہماری یہ ہماری بڑوتی ہے یہ ہماری بڑوتی بات ہے یہ ہماری اشارت مانے کی بات ہے کہ ہم وہی اتتانی لباس میں رکھے گی اور پھر مقاشرہ میں لکھا رہا ہے بیشیں باپ میں کہ وہ مسیح کے کہہیں ہوں گی ان پر اسی مول کا اصل نہیں ہوگا اس لیے مسیح ہی کمی نہیں بکتے مسیح ہی کمی نہیں بکتے مسیح ہی کمی نہیں بکتے نہیں تو اللہ پڑھا سو جائیں گے کیا کریں گے سو جائیں گے اور سنتے پتہ سنلا نا لارم گیا سمدھے لارم گیا آ کے ماندھے اٹھنا ہے اٹھ جائیں گے لارم وہ اٹھ جائے گا تو جو مرا پھر کہہ رہے ہو آتا ملے سے نہ ہوا آتی ہے ملے بڑوتی سے سوئے ہو جس ملے سے گھونکی آتی سوئے سے نہیں ہوا آتی اس کے بعد اتنے کی امید ہے تو جو ہوئی مسیح جسو می ہے وہ ہے نیا مخلوق اس کے پاس امید ہے سلک نرسل کا پھوکا جائے گا میں اٹھوں گا اور میں خلامت یسو مسیح کو اپنے کھلی آنکھوں سے دیکھوں گا ایک اہل پڑے اپنے آپ سے جب تک خلامت یسو مسیح آ لہی جاتے میں سونگا نہیں میں سونگا نہیں نہیں ہی اپنے آپ سے جب تک خلامت یسو سونگی آ لہی جاتے میں سونگا نہیں آپ نے دکھاہش کری میں سونگی آنکھوں سے دیکھوں گا وہ آئے گا بھاگوں پہ آئے گا بدوں گا ڈیو روکر ہمارے کارے کارے کریں ڈالی بھٹر جہیں گے ہماراں کلام ترسا مسیح کی مانگ کلام کا لکھا ہوا تک دیکھ میں نیازم بھرشنا میں نیازم بھرشنا نے نیازم بھی دلے گا میں نیازم بھی دلے گا اور پھر وہاں پہ کاشپ نتا ہے وہاں نہ رونا ہوں گا نہ آنسوس ہوگے نہ آنسوس ہوگے نہ بعد بھوکر روبر کو تغلیی دنے پڑے دکھانا پتہنے کچھ نہیں ہوتا ایک چیز ہوگی تکا ہونا برستہ چلال پتل خدا کرنا نے بتایا ہے کہ خدا کا چلال ہوتا ہے نا تو پھر یہ خرمک شوڑل بھی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ قبل بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ہار پراملوم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ہار دا کی بیماری خدا یسوم اسی کے نا کے چلی جاتی ہے بہت ایک کام کرنا بہتا ہے خدا یسوم اسی کو اپنا شخصی نجال ہوتا تدول کرنے اور خدا زمین پر بھی نام چلی دیتا ہے یہ بھائی کا نام کرن نہیں ہے صرف شعبہ کا نام شعبہ نہیں ہے ان کو جب رہانی نام دلے تھے ان کا نام جشوہ ہے وہ کا نام شہرم ہے ان کے نام نے خدا نے بتایا تھا خدا نے کا نام کیا تھا تو کرنہ نہیں ہے پرشنہ میرا لگ تو نہیں ہے آپ کیا ہے جشوہ ہے اور جشوہ کو خدا نے کہا تھا جہاں تیرے اوم کا تلوار کی ٹکے گا وہ جگہا تیری ہو جائے گنی ہے خدا نے قرآن کیا تھا خدا نام بدرتا ہے یاکوب کو خدا نے صحیح بنا دیا شوان کو پتر سنا دیا ساؤل کو اور دوسرا بنا دیا خدا نام بدرتا ہے کب جب ہم خرام یسو مسیح کو اپنا شخصی نچاہ دہنگا قبول کی دیتا ہے خدا کو دیتا ہے ملس اینا دیا شوان میں ہے جنہاں ملس اینا خدا کیا تھا ملس اینا میرے باب کراندس کب لاتے ہیں جب میں اکلا میں اس کو سکی قبول کرتا ہوں یا تفریم ہوں تو میری باب کرنا یہ ہوا آپ آپ کو جاہاں ہے تو ہم کہتا ہے کہ ہم کہنا پیدا باتیں آتی ہے جتنوں نے اسے کبھلے لیتا ہے انکرکتر einfach ہم اپنے نہیں رہتے ہیں انہوں نے אیمت سے نیسے ہوставے کی ہیں آپ نے خداونڈ کی دازی نہیں کرتے ہیں خداونڈ کے نام کو جلا دیتے ہیں ہم اسرف نہیں رہنا چاہتے ہیں ہم اس آدم کی طرح پتوں میں چھپنا نہیں چاہتے ہیں ہم خداونڈ یسو مسیح میں چھپنا چاہتے ہیں ہم خداونڈ یسو مسیح میں زندگی ببر کرنا چاہتے ہیں لیکن خداون جیسو مسیب میں زندگی جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے چار پانچ دن کی زندگی ساتھ ساتھ سال کے زندگی نہیں ہے ہمیشہ کی زندگی ہے اور خداون جیسو مسیب میں دن بغنا نہیں ہے خداون جیسو مسیب میں سونا ہے خداون ہمارا زندہ خدا ہمیں سارے دکھوں سے بیماریوں سے پریشانیوں سے اداسیوں سے مایوسیوں سے خداون ہمیں نکال کے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے ہم